نمشکار دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں گائے کو مہاشف راتری کے دن کھلا دیں جس سے آپ اپنی سب ہی منو کامناوں کو پورا کر سکیں چلیے اس ویڈیو میں جانیں گے وستار سے کی گائیں کو یہ چیز کھلا دینے سے بہت ہی جلدی چمتکار دکھائی دینے لگتے ہیں جیون میں آگے بڑھنے کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں پیسہ برسنے لگتا ہے تو مطرو یوپائے آپ جرور کریں ویڈیو شروع کروں اس سے پہلے آپ سے نویدن ہے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ساتھ میں نوٹفیکیشن بھی آن کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے پرتی ایک ویڈیو کی نوٹفیکیشن سمیں سے مل سکے ساتھ میں اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کمنٹ باکس میں ماترانی کا عشروات لینے کے لیے جی مات عدی لکھنا نہ بھولیں جی شنی دیو لکھنا نہ بھولیں تو مطرو ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں تلہ راشی کے بارے میں آخر 11 مارچ 2021 مہاشی وراتری کے دن ایسی کیا چیز آپ گائیں کو کھلا دیں جس سے آپ کے دھن تھاننے میں وردی ہو سکے آپ کے گرہوں کی استثیت ہی مجبوط ہو کنڑلی میں عشب کر ہے کپر بھاؤ آپ کے اوپر زیادہ اثر نہ ڈال سکے تو اس کے لیے آپ کیا اپائے کریں دیکھئے سب سے پہلی بات ہم آپ کو بتا دیں جیون میں پیسہ سب سے زیادہ جروری ہوتا ہے جب سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے جب ہمارے پاس پیسہ نہ ہو تو ہمیں کچھ بھی اچھا نہیں ملتا کوئی بھی ہماری خواہش پوری نہیں ہو پاتی دیکھئے بہت محنت کرنے کے پسچاد بھی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہمارے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہاتا ہمیں سفلتا نہیں مل پاتی کیونکہ ہمارے گرہنک شطروں کا برا پربھاؤ ہمارے اوپر ہمارے جیون میں پڑتا ہے پتردوش کالسر پدوش کے برے پربھاؤ کے کارن بھی ہمارے جیون میں بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں کچھ کام تو ایسے ہوتے ہیں جو آخری سرے پر آ کرے ڈک جاتے ہیں یعنی کی ہمارا کوئی بھی کام صحیح طریقے سے صحیح ڈھنگ سے جیون میں پورا نہیں ہوتا تو اس کے لئے اس ویڈیو میں کیا کرنا ہے آپ کو ویڈیو میں ان تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ جروری ہے طولہ راشی کے جاتے کو کے لئے اس کے علاوہ اگر آپ کی راشی طولہ نہ ہو تو بھی آپ یہ اپائے کر سکتے ہیں آپ کے دھندانے میں خوب رد ہی ہوگی دیکھئے ہم آپ کو بتا دیں کہ مہا شیوراتری کے دن بھگوان شیف کی پوجہ ارچنا کی جاتی ہے ان کو جلا بھی شیک کیا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس دن بھی شیش روپ سے گوماتا کی پوجہ ارچنا بھی کی جاتی ہے اور کچھ چھوٹے چھوٹے پریوک کیے جاتے ہیں اپائے کیے جاتے ہیں جو ماتا گوری کے آشروات سے جیون میں منچہ ہی سفلتہ پرابت کراتے ہیں سکھ سادھانوں کی چیزیں آسانی سے ہمیں پرابت ہوتی ہیں یہ اپائے کرنے سے لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ گرہوں کی اشب دشا کے قارن آپ کی جو اپنا گھر بنانے کی اچھا ہوتی ہے لمبی گاڑی مہنگی گاڑی خریدنے کی اچھا ہوتی ہے وہ اچھا ہی رہ جاتی ہے پوری نہیں ہو پاتی آپ کا گھر بن نہیں پاتا تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے اس کا کیا قارن ہے کیا وجہ ہے دیکھئے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جیون میں بہت کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ کی رائے کے مکان پر ہیں اپنا مکان نہیں بنا پاتے اور کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیسے تو آپ کے پاس بہت ہیں پیسے آپ بہت کماتے ہیں لیکن مہینے کے انتکاتے آتے دھناب کے پاس سے بلکل سماپت ہو جاتا ہے پیسہ ہاتھ میں بچتا نہیں بیماریوں پر خرچ ہو جاتا ہے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کی نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو پیسہ خرچ کرنا پڑ جاتا ہے کبھی کبھی آپ اپنے شوق کے چکر میں پیسہ اڑا دیتے ہیں تو کبھی کبھی مجبوری میں آ کر پیسہ خرچ کرنا پڑ جاتا ہے مطر و تب ایسے میں کنڈلی میں اگر گرو نیچ کے ہوں یا منگل دشمن کے گھر میں بیٹھ جائیں سورہ پر راہو کیتو کی بری نجر پڑ جائے تو اس سے جیون میں دھن سمپتی پروپرٹی ہر جگہ بادھائیں ہی بادھائیں آتی ہیں کوئی کام آپ کا سفل نہیں ہو پاتا دیکھی ایسے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کچھ ایسا اپائے کرنا ہے جو بہت زیادہ بہت سمپل ہے بہت زیادہ اثرکار ہے آسانی سے کیا جاتا ہے پرانتو آسانی سے کیے جانے کے باوجود بھی یہ بہت جلدی اثر دکھاتا ہے پہلے آپ کو بتا دیں کہ مہاشر براتری کے دن آپ صبح صویرے اٹھ کر ایک تو بھگوان سورہ کو پرنام کریں ان کو جل عربت کریں اگر پورے دن میں جب بھی آپ کو سمع ملے موقع ملے تب آپ ستائیس بار گائتری منتر کا جاب کریں اس کے علاوہ دیکھئے دیویوک جیون میں کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ آپ اکیلے ہیں یا آپ کے پاس پیسے کا اب ہاو ہو گیا تو مطرو آپ کو بتا دیں ایسا ہو گا ہی نہیں اور یہ دیا آپ پوجہ پاٹھ میں وشواس رکھتے ہیں تو تب آپ پڑھتے دن اگر چاہیں تو بھگوان سورہ کو ایک لوٹا جل عربت کریں جل میں تھوڑے سے اگر گیہوں ملا سکتے ہیں تو کافی اچھا رہے گا دیکھئے اس نو کے نو گھر ہے آپ کے انکول ہو جائیں گے اور جل کو اس طرح سے عربت کریں کہ اس کی پتیلی سے پتیلی سے یا پھر آپ لوٹے سے اگر جل ڈالتے ہیں تو اس کی پتلی سی دھارہ گیرے یعنی کی موٹی دھارہ نہ گیرے پتلی دھارہ گیرے اور اس کی روشنی آپ کے فیس پر آئے پھر دیکھئے کیسے آپ کی قسمت بدلتی ہے چمکتی ہے اور ایک بات کا اور دھیان رکھیں کہ جب آپ جل ڈالیں گے تو وہ بہتا ہوا جل آپ کے پیروں میں نہ آئے یعنی کی آپ کوئی پٹری کا سہرہ لے سکتے ہیں جس پر آپ کھڑے ہو کر سورہ دیو کو جل ارپت کریں اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر مہاشف راتری کے دن گائیں کو روٹی کے ساتھ آپ کو کیا کھلانا ہے جس سے آپ کے بھاگے میں وردی ہو دوستو گھر میں آپ کے روٹی تو بنتی ہی ہوگی ایسا کہا جاتا ہے کہ جو سب سے پہلی روٹی ہے اس پر ادھیکار گوماتا کا ہوتا ہے یعنی جب آپ کے گھر میں سب سے پہلی روٹی بنے سب سے پہلے والی روٹی بنے تو تب آپ اس میں تھوڑا سا گھر رکھ دیں اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے کسی گوشالہ میں جا کر یا کسی گوماتا کے پاس جا کر گوماتا کو بڑے ہی پریم کے ساتھ آپ کو روٹی کھلا دیں گھر اس میں جرور ڈالیں یا پھر آپ کے آس پاس گائے مل جاتی ہے یا آپ کی خود کی گھر میں گائے ہیں تو بھی آپ پریم سے جا کر گوماتا کو وہ روٹی دیں اور ہاتھ سے ہی کھلائیں اپنے ہاتھ سے کھلائیں کسی اور کے ہاتھ نہ بھیجیں خود جا کر کھلائیں پریم سے کھلائیں جب گائیں وہ روٹی کھا لیں گی اور اگر وہ آپ کے ہاتھ دکھئے آپ کے ہاتھ کو جیپ سے ٹچ کر دیں اسپرش کر دیں تو سمجھ لیجے گا اب آپ کا بھاگیا ادھے ہونے والا ہے سب ہی کشت مانو سمابت ہو جائیں گے تو دوستو اس کے بعد آپ گوماتا کو چھو کر پرنام کریں ان کے کان میں آپ کی جو بھی منت ہے جو بھی منو کامنا ہے اس منو کامنا کو جرور بولیں سمست منو کامنا ہے آپ کی شیدر ہی پون ہوں گی آپ اس کو کر کے جرور دیکھیں شیوراتری پر یدی ایسا کرتے ہیں تو اس کا آپ کو کئی گناہ فیل آپ کو پرابت ہوگا دھنداننے میں کئی گناہ آپ کے بردی ہوگی بھگوان شیو اور ماہ گوری کا عشرواد آپ کے اوپر صدیب بنا رہے گا تو مطرو یہ اپائے ہیں آپ اس کو جرور کریں اس کے علاوہ دیکھیں ایک اور اپائے ہے جو میں آپ کو بتا دوں مہاشف راتری کے دن یہ اپائے بھی بڑا ہی کارگر ہے شنیدیو کو پرسند کرنے کے لیے آپ یہ اپائے کر سکتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے رہتے کال اسنان کرتے سا میں پانی میں تھوڑی سی حلدی ملا کر اسنان کریں اس کے بعد پیپل کے پیڑ کے نیچے اگر آپ کے گھر کے آس پاس پیپل کا پیڑ ہے تو آپ پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر سرسو کی تیل کا دیبک جلائیں اور وہیں پر بیٹھ کر ایک سو آٹھ بار اوم نمس شیوائے کا جاب کریں اگر آپ کے گھر کے آس پاس پیپل کا پیڑ نہ ہو تو آپ اپنے گھر کے آس پاس کسی بھی مندر میں جا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر کے آس پاس شنی دیو کا مندر ہے تو بہت اچھا رہے گا شنی دیو کے مندر میں جائیں شنی دیو کے مندر میں جا کر ایک سو آٹھ بار شنی منتر کا جاب کریں یا پھر ایک سو آٹھ بار عم نمس شیوائے کا جاب بھی آپ کر سکتے ہیں وہاں ایک سرسو کے تیل کا آپ کو دیپک جلانا ہے پھر آپ کو اپنی منو کامنا کہنی ہے جو بھی اپنی منو کامنا ہے چاہے نوکری ہو یا پھر کریئر ہو یا پھر آپ کے پریم جیون سے جڑی کوئی سمسیہ ہو ویوہید جیون سے جڑی کوئی سمسیہ ہو جو بھی آپ کی سمسیہ ہے وہاں جا کر آپ اپنی منو کامنا بول سکتے ہیں مطرو یوپائے بھی بڑا کارگر ہے اس کیلہ ورات کے سمیں کالے کتے کی سیوہ کرنے سے شنی دیو بہت پرسند ہوتے ہیں آپ کو آپ کے ہر کام میں ترقی ملے گی آپ کا ہر کام آسانی سے پورا ہوگا یہ اپائے آپ جرور کرا کریں یہ اپائے آپ پڑتے دن بھی کر سکتے ہیں پڑتے دن کالے کتے کی سیوہ کریں پڑتے دن کالے کتے کی سیوہ کرنے سے آپ کو بہت جلدی جیون میں بدلاؤ دکھنے شروع ہو جائیں گے تو مطرو فلحال ہم آپ سے ویدہ لیتے ہیں جانکاری اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو پر ایک لائک جرور کریں کمنٹ باکس میں جیشنی دیو لکھنا نہ بھولیں جلدی ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں دھنیواد